حماس اور اسرائیل کے درمیان آرزی جنگ بندی میں دو روز کی توصیح کر دی گئی یہ حماس ان سے تصدیق کر دی ہے امریکی صدر نے کہا ہے کہ جنگ میں وقفے اور جرگمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں چینی وزیر خارجہ کل اسرائیل حماس نازے پر سلامتی کامسل اجلاس کی میز بانی کریں گے ایلوان مسک نے غزہ کو انٹرنیٹ سروس نہ دینے کا اعلان کیا ہے قطری وزارت خارجہ نے غزہ جنگ بندی میں دو روز کی توصیح کا اعلان کیا ہے حماس نے بھی تصدیق کر دی قطری ترجمان کا کہنا ہے کہ کوشش ہے عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے حماس دو روز میں بیس یرگمالی جبکہ اسرائیلی ساٹھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا امریکی صدر جو بائٹن نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس اسرائیل کے جنگ میں وقفے اور یرگمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ قطر مصر اور اسرائیل کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں چینی وزیر خارجہ 29 نومبر کو نیو یارک جائیں گے جہاں وہ اسرائیل حماس تنازے پر سلامتی کامسل اجلاس کی میز بانی کریں گے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل نے حماس اسرائیل جنگ بندی کے کم مدتی وقفے سے متعلق خبردار کر دیا انٹونیو گویتریس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں توصیف فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے انتہائی کم ہے انہوں نے غزہ میں بروقت امدادی منتقلی کے لیے مزید رہداری کھولنے پر زور دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق حماس نے مزید گیارہ یر غمالی رہا کر دیے جن میں تین فرانسیسی دو جرمن اور چھ ارجنڈینہ کے شہری شامل ہیں یونیسیف کے ترجمان جیمڈ ایلڈر نے کہا ہے کہ غزہ کے اسپطالوں میں بچوں کے مزید علاج کی جگہ نہیں متعدد بچے والدین کھو چکے ہر بچے کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے